ویسے تو جنگل ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانوروں کا سامنا وحشی جانوروں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے جس کے بعد ایک خطرناک لڑائی ہوتی ہے اور اگر سامنے والا کمزور پڑ جائے تو وہ مارا جاتا ہے لیکن کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تب کیا ہوگا جب جانور اپنے علاقے میں انسانوں کو پائیں گے تو آئیے آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ خطرناک کلپس دکھاتے ہیں جس میں اچانک خطرناک جانور انسانوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کو پریس کر کر آل پر کر دیجئے گا تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں چیتے سے آپ سب لوگ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ اگر چیتہ اپنی ہنٹنگ سکیل میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے اس کی سپیڈ جس کا ایک ثبوت آپ خود ہی دیکھ لیجئے یہ آسٹریج اپنے پارٹنر کے ساتھ خوراک کی تلاش میں نکلا ہوا تھا کیس پر چیتے کی نظر پڑ جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ ہائنہ اور شیر کی نظر میں بھی آ جاتے ہیں لیکن ان کو شکار کرنے کا فیصلہ یہ تین چیتے ہی کرتے ہیں ان چیتوں کی بھنک ان شتر مرگوں کو بھی ہو جاتی ہے یہ اپنے پروں کو جھٹا کر بھاگنے کی تیاری کر لیتے ہیں چیتے فوراں ہی ایکشن میں آ جاتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں میل آسٹریج زیادہ پرتی دکھاتے ہوئے نکل جاتا ہے جس وجہ سے یہ فیمل آسٹریج اکیلی رہ جاتی ہے اور ماری جاتی ہے یہاں کیم والٹر جو کہ ایک وائیڈ لائف فوٹوگرافر ہیں چیتے کے بچوں کو دیکھ کر رک جاتے ہیں کیم کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے مدر چیتہ الٹ ہو جاتی ہے شاید اسے کیم سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا اس لیے یہ دوبارہ بیٹھ جاتی ہے ادھر کیم مرنے کا ڈراما کرتے ہوئے لیٹ جاتے ہیں بچے ان سے خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے ان کے قریب آ جاتے ہیں ایک بچہ تو ان کے پیر کے انگوٹھے کو چوسنے بھی لگتا ہے اور جب اس طرح کا کلپ سامنے آتا ہے تو دیکھنے والے کی بھی بینڈ بات جاتی ہے یہ چیتے کنخوار نہیں ہوتے بلکہ فرینڈلی ہوتے ہیں اب یہ کتنے بھی فرینڈلی کیوں نہ ہو جائیں انسانوں کا ان سے ڈرنا تو ایک عام سی بات ہے اور یہ بات تو آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہوں گے جہاں سفاری پارک میں ایک چیتہ اس کار کے اوپر چڑ جاتا ہے آگے بڑھتے ہوئے یہ اچانک فسل کر گر جاتا ہے اور اس کا آدھا جسم کار کے اندر لٹکنے لگتا ہے جس سے کار کے اندر موجود لوگوں کی جان حلق میں آ جاتی ہے ابھی تک تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا آئیے آپ کو اس سے زیادہ خطرناک منظر دکھاتے ہیں اس کیمرامین کو دیکھتے ہوئے آپ کو اصلی ڈر کا احساس ہو رہا ہوگا اور اس کار میں بیٹھے ہوئے اس شخص کے چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑ جاتا ہے اب چیتہ جتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو جائے لیکن ہائنہ کے آگے یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا کہ جتنا خود ہائنہ ہوتا ہے کیونکہ جہاں شکار کرنے کے بارے میں چیتے کا سکسیس ریٹ 58% ہے وہی ہائنہ کا شکار کو مار گرانے کا سکسیس ریٹ 74% ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کا ہائنہ اس چیتے پر ہی بھاری پڑ جاتا ہے دراصل جب چیتہ اس غزال کو شکار کرنے کی تیاری پکڑتا ہے تو یہ ہائنہ اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے لیکن یہ ہائنہ مکاری دکھاتا ہے اور چیتے کو شکار کرنے دیتا ہے تاکہ اسے شکار کرنے کی محنت نہ کرنی پڑے چیتہ غزال پر حملہ کر دیتا ہے اور دونوں ہی تیز بھاگنے لگتے ہیں آخر چیتہ غزال کو پکڑ کر شکار کر لیتا ہے این اسی وقت یہ ہائنہ شکار کو کھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے پہلے تو چیتہ اس ہائنہ سے لڑتا ہے لیکن جیت ہائنہ ہی کی ہوتی ہے اور وہ چیتہ کو شکار سے دور بھگا دیتا ہے چیتے کی آنکھوں کے سامنے ہی یہ اس کا شکار لے جاتا ہے اب اتنے خطناغ شکاری کے آگے انسان کس باگ کی مولی ہو سکتا ہے لیکن یہ تو کم والٹر ہے جس کا کام ہی ان شکاریوں کے قریب رہنا ہے اب چاہے وہ شیر ہو یا چیتہ اس بار تو یہ ہائنہ کی تصاویر لینے کے لیے وائل ڈاگز گینڈے اور ہاتھیوں کو بھی سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں اور ہائنہ کے تو اتنا قریب آ جاتے ہیں لیکن یہ ہائنہ انہیں کچھ نہیں کہتے اب بات ہاتھی اور گینڈے کی ہوئی ہے تو ایک نظر انہیں بھی دیکھ لیجئے گینڈے کی بات کریں تو آپ اس کے غصے سے اچھی طرح واقف ہوں گے کیونکہ جب یہ ہاتھی جیسے جانور کو بھی کچھ نہیں سمجھتا تو پھر اس آدمی کا اتنا ڈرنا تو بنتا ہی ہے اس کلپ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گینڈا یہاں سے گزرنے والی ایک کار کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کار کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے پھر بھی یہ شخص اس کے سامنے کار کو لے کر جاتا ہے اور جب یہ جانے لگتا ہے تو گینڈا اس پر حملہ کر دیتا ہے اب ہاتھی کو بھی دیکھ لیجئے یہ ہاتھی کیمرامین اور اس شخص پر حملہ کر دیتا ہے پر اس آدمی کی سختی دیکھ کر یہ ہاتھی پگل جاتا ہے اور ڈنڈا دکھانے پر واپس چلا جاتا ہے اب بات جنگلی جانوروں کی ہو رہی ہے تو شیر پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کچھ ٹورسٹ اپنی کاریں بیٹھے سفاری پارک میں ان شیروں کے اتنا قریب آ جاتے ہیں اور ان کی مووی بنانے لگتے ہیں یہ لوگ ان شیروں کی مووی بنا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک شیر پیچھے کا دروادہ کھول دیتا ہے جسے دیکھ کر اندر بیٹھے ہوئے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور فوراں ہی گیٹ بند کر دیتے ہیں اگر انہیں ذرا سے بھی دیر ہو جاتی تو مندر کچھ اور بھی ہو سکتا تھا ایسا ہی ایک کلپ یہ بھی ہے جس میں یہ شخص گاڑی کے باہر بیٹھ کر فوروگرافی کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک پیچھے سے ایک شیر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر اس کی جان تو حلق سے بھی باہر آ جاتی ہے یہ فوراں پتھر کا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے ورنہ یہ تو آج گیا تھا گوریلا اپنے غصے اور وحشی پن کے لیے بہت مشہور ہے اور جب یہ غصے میں ہوتا ہے تو اپنے آگے کسی کو بھی نہیں پہچانتا اور اگر ان کے علاقے میں انسان چلا جائے تو اسے اس کا خمیازہ بگتنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ کلپ تھوڑا آپ کی سوچ سے الگ ہے یہاں ایک فوٹوگرافر ان کے علاقے میں ان کی فوٹو لینے چلا جاتا ہے اسے یہ گوریلا اور اس کی فیملی گھیر لیتے ہیں کوئی اسے پیچھے سے ٹچ کرتا ہے تو کوئی اسے سومنے لگتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد ایک گوریلا اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے پیار بھی دیتا ہے اور پھر یہ بینہ کوئی نقصان پہنچائے یہاں سے چلے جاتے ہیں تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہی تک ہے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہماری اس کاوش کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا